بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پینے کا صحیح طریقہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی کیسے پیا کرتے تھے بہت اہم اور ایک ایک جز آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں جیسا کہ مسلم شریف میں جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو باہتر پہ ترمی شریف میں جل نمبر دو صفحہ نمبر گیارہ پہ حدیثیں موجود ہیں اس کے علاوہ فتاوہ شامی میں جل نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو سولہ پہ فتاوہ عالم گیری پہ جل نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو سہتیس پیس کے علاوہ کئی کتابہ میں یہ میری باتیں مل جائیں گے جو آپ کو بتانے والا ہوں نمبر ایک پانی جب پیئیں آپ بیٹھ کر پیئیں اس سے سائنس کے اعتبار سے بھی بہت فائدہ ہے پیٹ میں کئی بیماریاں کھڑے ہو کر پانی پینے سے پیدا ہوتی ہیں میں ایک نقصہ رہتا ہے آپ کو یہاں سمجھا نہیں سکتا لیکن جو ڈکٹر ہوتے ہیں فائدہ ہے یا کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر پانی پینا بیماری کو دعوت دینا ہے بلانا ہے کبھی کبھار مجبوری ہو جائے بیٹھنے کی جگہ نہ ہو کوئی اور دکت ہے کبھی کبھار آدمی پی لے گا تو کوئی دکت نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے کبھی کبھار کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پینا بھی ثابت تھے صرف جواز کے لیے کبھی کبھار لیکن عام معمول یہ ہو لوگ جب پانی پیئیں تو بیٹھ کر پیئیں یہ ایک طریقہ ہمارے لئے ہونا چاہیے نمبر دو داہینے ہاتھ سے پیئیں بائیں ہاتھ کا استعمال نہیں کریں پانی پینے پر لیکن یہاں پر ذرا تفصیل ہے میں نے کہا کہ ایک ایک مسئلہ بیان کروں گا انشاءاللہ اگر آپ کا ہاتھ بلکل صاف ہے صفاف ہے آپ داہینے ہاتھ سے گلاس پکڑ کے پانی پیجئے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ چار پانچ آدمی بیٹھ کے ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں پانچ آدمی کھا رہے ہیں داہینے ہاتھ سے کھا رہے ہیں اگر وہ آدمی گلاس کو پکڑ لے گا تو اب دوسرے آدمی پکڑنے پر اس ہتکچارڈ انہیں محسوس ہو گلاس پکڑنا انہیں پسند نہیں آئے گا کیونکہ اسی ہاتھ سے کھا رہا تھا اسی ہاتھ سے ایک آدمی اس گلاس کو پکڑا ہے تو اسی لئے انہیں اچھا نہیں لگے گا تو اگر سب کے لئے گلاس الگ الگ ہے تو پھر آپ اپنے گلاس میں دائنے ہاتھ میں پکڑ کے پیجئے کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر گلاس ایک دو گلاس ہے تو پھر آپ دائنے ہاتھ سے اس وقت پانی مت پیجئے بائیں ہاتھ سے لے کر آپ پانی پی سکتے ہیں اگر چاہیں تو دائنے ہاتھ کا سہارا بھی لے سکتے ہیں ورنہ بغیر سہارے کی بھی صرف بائیں ہاتھ سے لے کر پی سکتے ہیں بلا کراہ تو وہاں اس وقت جائز ہوگا کیونکہ وہاں کا تقاضہ وہ ہی ہے ٹھیک ہے اس کو سمجھا کریے گا لیکن اگر کوئی مجلس ایسی ہو کہ سب دائنے ہاتھ سے پکڑ کر پییں گے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی کوئی تکلیف نہیں ہوگی کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے کوئی جو ہے گھنانے والا نہیں ہے کوئی دکت نہیں پھر آپ دائنے ہاتھ سے پی لیجئے کوئی حرج نہیں اس وقت بھی لیکن ہاں یہ ہو آپ اپنا ہاتھ ذرا ساپ کر کے ایسا نہ ہو کہ ہاتھ میں کھا رہے ہوں اسی بچاوالوال سب لگا ہے آپ پھر وہی جاگے گلاس پکڑ لیتے ہیں یہ ایک مطلب گندگی والی باتیں ہو جائے گی ٹھیک ہے سمجھئے گا اور نمبر تین جب پانی پیئیں تو بسم اللہ پر کر پیا کریں اور نمبر چار تین سانس میں پیا کریں یہاں تین سانس میں ذرا تفصیل ہے تین سانس کیسے ایک مرتبہ پانی لیں گے پیئیں گے ہٹا دیں گے ایک مرتبہ پھر مو پے لیں گے پیئیں گے ہٹا دیں گے دو مرتبہ پھر مو پے لیں گے پیئیں گے ہٹا دیں گے تین مرتبہ یہ تین مرتبہ یہ ہے بعض علماء کا کہنا ہے یہ تو ہو گئے ہیں نا ایک مرتبہ اور لیں گے پھر چھوئیں گے چار مرتبہ تب جا کر تین سانس ہوگا تو آپ اگر اس طرح پیتے ہیں تو چند علماء کا وہ بھی کول وہ بھی صحیح تین سانس میں داخل ہے اگر کوئی اس پہ عمل کرتا ہے چار والے کو کہتا ہے یہ بھی صحیح ہے غلط ہوا ہے جو اس کو کہتے ہیں غلط کہتے ہیں وہی صحیح یہ سب غلط ہے تو اب جو اسی کو صحیح کہ کہ اسے غلط قرار دیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں صحیح یہ ہے کہ وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے آپ کو اختیار ہے آپ جس پہ چاہیں گے جس طرح تین سانس عساب کریں آپ پی لیں اور اس کے ساتھ ساتھ نمبر پانچ جو سانس لینے کی بات ہے برطن میں موہ لگا کر سانس نہ لیں یعنی برطن وہی موہ میں لگا ہے سانس لیتے ہیں پھر پیتے ہیں نہیں جب سانس لینے کے بات آئے برطن بالکل موہ سے جدہ کر دیں الگ کر دیں پھر سانس لیں اتمنان سے پھر پانی موہ سے لے کے جو گلاس موہ پہ لے کے پانی پیائیں اور نمبر چھے پینے سے پہلے ایک بار پانی کو ضرور دیکھ لیا کریں پانی چیک کر لیا کریں کہ پانی پہ کچھ ہے یا نہیں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کوئی زہریلہ جانور چھوٹا سا جو ہوتا ہے یا کوئی مکورے ایسے ہوتے ہیں بہت زہریلے ہوتے ہیں وہ پانی پہ گرے رکھتے ہیں آپ اگر کسی بڑے برطن پہ پانی رکھتے ہیں اس سے پانی لیتے ہیں تو اس بڑے برطن کو بھی دیکھ لیا کریں کیونکہ ہوتا ہے ایسے میں نے کسی اخبار میں پڑھا تھا کہ کسی جو ہے گلاس میں پانی تھا وہ آدمی اسے لے کر پی لیتا ہے تو ساپ کا چھوٹا سا بچہ پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے پھر اسے نکالا جاتا ہے اسے کہ یہ واقعہ لکھا تھا کسی لکھا تھا بلکل کوری ڈیٹیلز تھی اور صحیح واقعہ تھا یہ کیونکہ پانی دیکھ کر نہیں پیا تھا وہ پی گیا تھا بہے صحیح تو پانی دیکھ کر پیا کریں تاکہ کئی کئی بیماریوں سے آپ بس سکتے ہیں اور یہ جو پانی پییں گے گلاس جیسی چیزوں اس سے پیا کریں بوتل بوتل سے لگا کر گرگر 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 پیتے ہیں یہ سب صحیح نہیں ہے بھائی یہ بہت غلط ہے اس سے نقصان ہوتا ہے بیماری ہوتی ہے کئی بیماریاں ہوتی ہیں بھائی آپ اگر جاننا چاہیں گے کتاب کا نام بتاتا ہوں سنت نبوی اور جدید سائنس اس کتاب کو پڑھئے پھر پتا چلے گا کہ سنت میں کتنا فائدہ ہے آپ کو جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے سنت کو چھوڑیں گے نہیں سنت پہ عمل کرنے کے لئے دھونڈیں گے آپ کہ سنت کون کون سے سنت ایسی ہے جو میں سنت جانوں اور عمل کروں اس پہ کیونکہ سنت کے اتنے فوائد ہیں تو عرض کرنے کا مقصد تھا کہ پانی کسی برطن سے پیا کریں اور نمبر ساتھ پھونک نے ماریں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پانی گرم رہتا ہے یہ پیتے رہتے ہیں تو اسی میں سانس چھوڑتے رہتے ہیں پھونکتے رہتے ہیں اسے یہ صحیح نہیں ہے کھانے کو بھی پھونک مت ماریے لیکن اس میں ذرا تفصیل ہے اس کو سمجھئے گا اگر آپ اپنے لئے لے رہے ہیں خود کا پانی ہے آپ ابھی اسی پانی کو پینے والے ہیں یا آپ کا کھانا آپ کے سامنے ہے آپ اسی کھانے کو ابھی کھانے والے ہیں اور وہی کھانا آپ کا ہے کوئی اور نہیں کھائے گا اس سے تو آپ اسے پھونک سکتے ہیں آپ اسے تھنڈا کر سکتے ہیں موہ سے پھونک کر بھی کوئی حرج نہیں لیکن ہاں اتنا خیال رہے آواز جیسے نہیں ہو پھونکنے میں یہ کر رہا ہے آواز ہو رہی ہے اب لوگ اگر دیکھ رہے ہیں تو انہیں خراب لگ رہے ہیں کیسے پھونک رہی ہے تو اسی لئے آواز نہیں ہو بغیر آواز کے آپ اپنے کھانے کو اپنے پینے کی چیز کو پھونک کر تھنڈا کر سکتے ہیں پھونک سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے یہاں ایک چیز بتا دوں آپ کو آگے بتاؤں گے انشاءاللہ تو اگر دوسرے بھی اس میں شریک ہونے والے ہیں کوئی کھانا ہے آپ اسے سب کا بڑے سے برطن پہ سب اسی سے لے کر کھائیں گے آپ اسی کھانے کو لے کہ آپ پھونک رہے ہیں چاہے بنا آواز کے بغیر آواز کے بھی پھونکیں اس وقت کھانے کو پھونکنا ناجائز ہوگا پانی ہے بڑے برطن پہ پانی ہے آپ اسی برطن سے پانی پی کر اسے بھی دیں گے اسے بھی دیں گے سب اسی سے پینگے ابھی آپ اسی کو پھونک رہے ہیں ناجائز ہے بڑے برطن پہ چاہے ہے چاہے کو آپ پھونک تھنڈا کرتے ہیں پھر سب کو دیتے ہیں اس طرح جائز نہیں ہے مکرو ہے آپ اس طرح نہیں کر سکتے اگر اپنے لیے ہے تو پھر بات ہوئی ہے جو بتا چکا ہوں اگر دوسرے بھی شریک ہے تو پھر پھونکنا چاہے آواز سے پھونکیں بین آواز پھونکیں یہ ناجائز ہے مکرو ہے ٹھیک ہے اس میں ایک نقصان ہے ہم جو سانس چھوڑتے ہیں اندر سے جو ہوا نکلتی ہے وہ بہت زہریلی ہوتی ہے دیکھیں ہوں گے چھوٹی چھوٹے 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 بچے ہوتے ہیں ڈاکٹر انہوں نے کہتے ہیں کہ موہ کو مت سنگنا انہیں ان کے موہ کے پاس اپنے موہ کو مت لے کے جانا کیوں اس لیے کہ تمہاری بیماری اس کے پاس چلی جائے گی سانس کیوں جیسے اب اسی وجہ سے اگر کوئی پھونکتا ہے پانی کو تو سمجھو کہ اس پانی پہ یہ زہر ڈال رہا ہے زہر چھوڑ رہا ہے اپنی بیماری چھوڑ رہا ہے اور سب اس بیماری کو لے کے پی رہے ہیں نقصان کھا رہے ہیں سب کا نقصان ہوگا لیکن اپنے لیے اگر ہے تو پھونک رہا ہے تو اپنی بیماری کہاں جائے گی اندر جائے تو خود ہے تو وہی تو چیز ہے تو اسی لیے اس سے کوئی نقصان نہیں ہے سمجھنے کی بات ہے مسئلہ بھی کتنا زبردست ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے ذرا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں یہ چند باتیں بہت اہم ہیں اور بہت ضروری جاننے والی باتیں لوگ جانتے نہیں ہیں یہ باری کی کئی کتابیں پڑھنے کے بعد یہ باری کی مجھے ملتی ہے میں نوٹ کرتا ہوں پھر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں